بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آپ کو خشان دی ہوں آج آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے دیکھیں کہ میں کیا چیز بنا رہی ہوں بہت ہی زبردست ریسپی ہے اند تک دیکھیں گا مکمل واش کیجئے گا لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہوسکا افزائی ہو انڈا گھوٹالا ٹائپ چیز بنا رہی ہوں جو میری ذاتی اختراف کہہ سکتے ہیں میری احزاد ہے یہ ریسپی ہے ایک ادت بڑے سائز کی پیاز میں نے کٹی ہے کافی بڑے سائز کی پیاز ہے ایک پاؤ کے قریب کہہ سکتے ہیں اس کو کٹی ہے چھوٹا 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 ملتی ہوں آپ سے ملتی ہوں ہلکی آنچ پر پیاز کو کیا ہے پیاز کو ہم نے اس طرح نرم کر لیا ہے اور اس میں ہمیں لسے ندرک پیسٹ ڈالتے ہیں ایک کھانے کا چمچ اس کو کر لیتے ہیں فرائی ہلکا سا ایک سے دو منٹ تاکہ کچھی سمیل ختم ہو بہت ہی زبردست بہت جھڑپٹ قسم کی ریسپی ہے ضرور ضرور ٹرائی کیجئے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو شیئر بھی کیجئے گا لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا لے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں تو بیل ایکن کو بھی بریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو کوئی ایسی ہی اچھی سی پیاری سی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو کنونوکیکیشن ملیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت اچھی سے خوشبو آنے لگ گئے پیاز آپ نے بس اسی طرح کی اپنی ہے ہسپس آئے کا نمک لوں گی آدی چاہے کے چمچ سے تھوڑا زیادہ آدی چاہے کے چمچ زیرا حلال میرچ کا پوڑر ہلکی رکھی ہے کیونکہ بہت تیز ہے آپ اپنی پسند سے لے لیں آدی چاہے کے چمچ حلدی ہے دڑا میرچ مسالے میں ڈال دیئے مسالے میں کافی لائٹ کیونکہ بچے سی سی کرتے ہیں آپ اپنی پسند سے ڈالیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ مسالہ آپ کا جلنے لگا ہے آپ پھڑا سا پانی ڈال دیں لیکن یہاں پر میں ڈالوں گی دہی اگر آپ نے دہی شامل کیا اس لیے کہ ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں جب کوئی چیز دونوں ہاتھ سے ڈال نہیں ہوتی گئے تو کیمرہ آف ہوتا ہے لیکن میں اس میں ڈال کے ضرور دکھاتی ہوں آپ کو آپ کی کوپریشن میں بہت شکریہ اور اس کو بھی ہم ایک سی دو منٹ کریں گے بہت شکریہ مصالہ بہت شکریہ بہت شکریہ مصالہ میں نے 5 ہندے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مصالہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور انڈے ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس کی جو تری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ بعد میں آ جائے گی ہم اس میں آلو شامل کرتے ہیں میں نے ایک پاؤ آلو دیئے ہیں چھیننے کے بعد دھو کر اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسے میں میں نے کٹ لیا آلو ڈال کے میں اس کو مکس کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور میں اب کیا چیزیں ڈالوں گی دیکھتے رہیے گا آپ یہ دیکھیں تمام آلو میں نے ڈال دیئے مکس کروں گی بہت ہی زبردست قسم کا سالن تیار ہوگا بلکل یونیک ریسپی ہے کیونکہ یہ میری اپنی ریسپی ہے اچھا جی اب اس میں میں ایک چھائی کے چمچ پسا ہوا دھنیا اور آدھی چھائی کے چمچ پسا ہوا زیرا ڈال دوں گی اور اس کو اچھا سا مکس کر کے آلو کے گلنے کے لیے اس کو چھوٹ دوں گی دم والی حیث پر پانی نہیں لگاؤں گی بہت کل بھی اور ملتے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد کیونکہ الو اتما ہی ٹائم لیں گے اچھا جی تقریباً آٹھ منٹ بعد میں نے کھولا ہے الو بہت اچھے سے گلنے ہیں اس پر گرم سالہ چھڑک دیتے ہیں ہم اور ہرا دھنیا اور دوبارہ بند کرتے ہیں دو منٹ کے لیے اس کے بعد تقریباً دو منٹ دم لگا دیا تھا اور اب اس کو مکس کر دیتے ہیں بہت اچھا سا ہمارا سالن تیار ہے بوائل ایکس کا اچھا لگا تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور لائک کمنٹ شیئر کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اینڈ تک ویڈیو کو دیکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی